السلام علیکم گوڈ ایوڈنگ آئی ہوپ آپ لوگ جہاں پہ بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے بس رمضان ہے آج کل دن میں تو میں سوائی رہتا ہوں جب اٹھ کے بس دیکھا ذرا سوشل میڈیا ٹویٹر وغیرہ پہ تو پتہ چلا جی عرفان خان جو کہ ایک بڑے مشہور ایکٹر ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو بڑی مطبع افسردہ سی کوئی تھوڑی سی طبیعت تو ہوگی کیونکہ ان کی میں پچھلے دنوں ہی ایک مووی دیکھ رہا تھا وہ انگریزی میڈیم جو آئی ہے تو بڑے ہی ورسٹائل قسم کے ایکٹر تھے اور بچپنسی ایکشلی جو سچ پوچھیں تو موویز دیکھتے آئے ہیں ان کی مقبول مووی سے بڑے مقبول ہوئے تھے وہ اس کے بعد بھی ایک کے بعد ایک لنچ باکس مووی اور تومر سنگھ اور یو جس نیم اٹ کافی ساری موویز دیکھیں سمٹائمز زین میں نام نہیں آتے اور وہ ان کی انگلیش موویز بھی بڑی مطبع مشہور رہی وہ ڈائنا سور والے جس میں ان کا رول تھا بڑی نام میں زین سے نکل گیا تو بڑے ایکسٹر آرڈنی قسم کے ورسٹائل قسم کے ایکٹر تھے اور بس ہے بیماری سے جوج رہے تھے کیا بولتے ہیں جی ایک جان لیوہ بیماری کا جو ہے اس کا شکار تھے تو بس پھر ہر کسی نے اس دنیا میں جو آیا جانا تو ہے ہی لیکن بس ذرا 50 to 53 ایرز کی ایج تھی ابھی مطبع بہرحال جو اوپرہ لے کا جو ہے نظام ہے جو آیا دنیا میں جائے گا لیکن ینگ ینگ ایج نا وے کے مطلب پچاس کے آسپس کچھ بہت زیادہ ایج نہیں ہوتی اور بہرحال نینی ہو جی ان کی مرکت کرے اللہ تعالی لیکن بڑے کمال کے ایکٹر تھے بڑی ایک کوئی عجیب سی کچھ خبر سونی تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ڈسکس کر لیں ویسے تو ہم کرکٹ سے ریلیٹیڈ ہی زیادہ گفشپ کرنے ہیں لیکن ابھیس لی جو پھر اس طرح کی کوئی باتیں ہوں تو پھر اپنے جو ایک دوسرے فینز ہیں یا اپنے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرنے میں کوئی موزائکہ نہیں ہے تو دوسری جو خبر ہے کہ بھائی صاحب وہ تو آپ نے سنی ہوگی دو تین دن پرانی ہوگی ہے عمر اکمل جو ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا بھائی تین سال کے لیے اور افسوس نہ کہ یہ بات ہو سکتی ہے اور اس میں کسی اور کا کوئی دوش کوئی کسی اور کا کوئی قصور ہے نہیں یہ قصور اگر کسی کا ہے تو وہ خود عمر اکمل کا ہی ہے اب اگزیمپل ان کے سامنے ہے کہ بنگلہ دیش کے سٹار آل لاؤنڈر کریکٹر شکیب الحسن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ورلڈ الیامن کوئی ٹیم بنے آج کسی بھی آلموسٹ فارمنٹ میں خاص طور پر اوڈی آئیز میں تو وہ اس میں آرام سے فٹ ہو جائیں گے اتنے مطبع قوالٹی کے اور اتنے پائے کے وہ بڑے آر لاؤنڈر کہہ لیں کھڑاڑی کہہ لیں وہ ہیں تو جب ان کیوں معافی تلافی نہیں ہوئی مطبع ان پر بین لگ گیا اسی وجہ سے کہ کسی اپروش کیا گیا ان کو مطبع میچ فکسن کو لے کے لیکن انہوں نے ریپورٹ نہیں کیا تو جب بھائی آپ کے سامنے اگزیمپل ہے کہ آپ تو آس پاس بھی نہیں ہو شکیب الحسن کے اور اتنے آپ کے پاس میں بھی اتنے مسئلے مسائل رہی ہیں کبھی آپ کے وارڈن سے لڑائی کبھی کیا کبھی ڈانس پارٹیز میں خیق اپنا ایک علیتہ وہ ہوتا ہے لیکن اپنی ایک مندے کی اپنی لائف بھی ہوتی ہے انٹرسٹ بھی ہوتی ہے وہ اتھے بھی پھر ہو ڈانس پارٹی وغیرہ یاد ہے تُسی پھڑے نہ جاؤ ہوتے بھی پھڑے گئے یہ مطبع بگر اتنا ہے ہے تو پھر انجوکی ساکتاب کرو کہ تُسی پھڑے نہ جاؤ مطبع دانس پارٹیز وغیرہ ٹھیک ہے انجوائے کرو وہ بھی پھڑے گئے پھر ہو عجیب صورتحال جی وارڈن سے لڑائی کبھی بہیوئر کا مسئلہ مسائل کبھی مکی آرثر کے مجھے گالی دے دیا ہے مجھے یہ کر دیا ہے میں پنجابی ہوں تو میں گالی برداشت نہیں کروں گا یہ مطلب اس طرح کی باتیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا ایکسٹر آرڈنی ٹیلنٹ تھا وہ ویسٹ ہو گیا تو یہ اوور ریٹیڈ ہی بات ہے یہ اوور ریٹیڈ بات ہے نا بھئی کہ ٹھیک ہے جی ٹیلنٹ تھا لیکن کب مطلب لیور گپ کیا ہے مطلب دو تین میچز میں جو یاد ہیں جو ایک ٹی ٹونٹی میچ انہوں نے جتوا دیا اگن ساؤت افریقہ مطلب انڈ تک کھڑے رہے اس میں بھی عمر گل نے آکے تیز ہٹنگ کی بوٹم میں جا کے ان کا بھی رول تھا بیچ میں ایک میچ ایشیا کب کا یاد پڑتا ہے جس میں انہوں نے اپنے کریئر کی دوسری سنچری جو کہ میں خیال میں دو ہی ہیں آج تک وہ افغانستان کے خلاف ایک بنائی اور وہاں پاکستان ایک ٹھیکی صورتحال میں تھا مطلب وہاں سے آگے لے کے گیا اور سنچری بنائی وہ یاد ہے وہ بھی کوئی نیچے کے نمبر پہ آکی سنچری بنائی تھی انہوں نے اور لیکن اس کے علاوہ یہ پوری اپنے کریئر میں مطلب یہ روتے دھوتی رہے کہ جی مجھے نمبر چھے سے اوپر بھیجے نمبر چھے سے اوپر بھیجے نمبر چھے سے اوپر بھی کئی میچز میں گئے ہیں لیکن پرفارمس آئی نہیں نکل مطلب امران خان کو جب دوزار سولہ میں ورلڈ کپ تھا ان انڈیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ امران خان بھی مانگ گئے ہوئے تھے تب ٹرائم نیسٹر تو نہیں تھے تو ان سے کمپلینٹس کر رہے ہیں کہ بھائی کلکٹا میں جو میچ تھا پاکستان انڈیا کا میچ سے پہلے امران خان ملنے کے ان سے ٹیم سے اور تب کہنے جی ان کو ان کو جی میں نے ون ڈاؤن کھڈان اوپر کے نمبروں میں مجھے کو باری دیں اور یہ وہ عجیب سی منتق ہے جس نے بھائی پرفارم کرنا ہے وہ نمبر چھے پہ بھی پرفارم کر دے گا اور بشمار اگزمپلز پڑھیں گیا خیر وہ ٹیسٹ کی بات ہے ایسے شفیق کی اوپر میں مزبہ تھے یونس تھے اوپر کے نمبروں میں ان کے چانس نہیں بنا آزر تھے وہ نمبر چھے پہ تھی جگہ اس بندرے نمبر چھے پہ ہی مطلب اپنا وہ پورا کریئر ہی سمجھے کھیلتا رہا ہے وہ ورلڈ ریکارڈ بنا دیا آٹھ نو سنچریز بنا دیں ٹیسٹ میں اس نمبر پہ کھیلتے ہوئے کسی کی اس سے زیادہ نہیں ہے تو آپ مطلب جامی جو موقع ملے کوئی پرفارم کرنا ہے مطلب اگر آپ سے نہیں ہوتا پرفارم آپ ایسی ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی نمبر چھے نہیں ہے نمبر یہ نہیں ہے فلانا ہے ٹم گانا ہے مطلب میری نید پوری نہیں ہے میں نے خواب اچھا نہیں دیکھا مطلب عجیب عجیب سی باتیں پھر انسان ڈھونڈتا ہے یہ صرف انہی کا ہی مسئلہ ہے انہی کی وجہ سے ہی لگا یہ مطلب میانداد کی ویڈیو میں نے چوید میانداد کا ویڈیو دیکھ رہی تھی ہم نے آرہا تھا کل پر سو وہ بھی لطار رہے تھے کہ میں نے کہا تھا تمہیں پہلے میں نے کہا تھا اے ڈو مہینے پہلے کہا تھا تم انشان منجو اور جس طرح وہ بولتے ہیں تو بہرحال انہی کوئی بلیم جاتا ہے بھائی عمر اکمل کو کوئی بہت ایکسٹرا اوڈنی پرفارمسیز نہیں ہے جو ہم بھائیں کہ بہت بڑا لاؤس ہو گیا پاکستان کرکٹ کو دوزار نو میں جو کام ہوا تھا میچ فکسنگ یا سپوٹ فکسنگ کا اس میں جب آمیر گئے اور خاص طور پر آصف گئے تب تو بہت بڑا لاؤس ہوا تھا پاکستان کو اور اس کے بعد ریکاور آپ کے سامنے ساری صورت ہے خاص طور روپے آصف کو جو ایکسٹرشنل بولر تھے تو وہ والی صورتحال نہیں کہ بھئی عمر اکمل یہ تو ٹیم میں ہی باہر ہے کتنے مدد کتنا عرصہ ہوگا کھیلی نہیں رہے ٹیم سے اور ابھی تک کسی کی حرق نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اچھا ہے یہ ایک زیمپل سیٹ کرنی چاہیے یہاں اگر ایک اس طرح کی ایک بات بتا دی گئی ہے تو بتا دی گئی ہے پھر اس پر عمل کرنا چاہیے وہ کتنا بھی بڑا سٹار ہو تو یہ تو خیر اتنے بڑے کوئی سٹار بھی نہیں ہے مطلب بس ایوریج سے کھلاڑی ہیں تو جو ہوگا وہ نہیں کی وجہ سے ہوا ہے بہر حال جی کچھ میسریز آپ کے ہیں وہ شامل کرتے ہیں باقی ماچز وجکل ہو نہیں رہے گورو چودری کہنے ہیں جی کین ویجیٹینین سروائیو ان پاکستان آپ پاکستان میں آئیے 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 اور ویجیٹینین بعد اصل ایسے کہ کوئی ایسا میں نے تو ہوتل دیکھا نہیں ہے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ڈھابا ہو یا بڑے سے بڑا فائف سٹار ہوتل ہو یا ریسٹورینٹ ہو کہ جہاں پہ کوئی ویجیٹینین مطلب کوئی سبزی کوئی ڈش نہ بنی ہو چاہے چھوٹا سے چھوٹا ڈھابا ہو بڑے سے بڑا ہو ہر کسی میں مطلب ہوتی ہے کہ یہ آپ پہ آپ نے گوش کھانا ہے چکن کھانا ہے مطلب آپ نے سبزی کھانی ہے آپ نے کیا کھانا ہے ہر چیز مطلب آپشنز آویلیبل ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہم زبردستی جو نہیں بھی کھاتا گوشت اس کا بھی موں میں گوشت ڈھونستے ہیں کہ بھائی تم نے یہی کھانا ایسا نہیں ہے کریک چٹر جی وہ ہی عمر اکمل کی ٹیلنٹ والی بات کر رہے تھے خیر بات کر لی ایڈا بڑا بھی خیر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے بس ٹھیک ہی تھا آگتھا جی شنکر کہہ رہے ہیں اس کے لئے با سنتوش کہہ ڈھونستے ہیں کولی بیسٹ ہے اور وہ دھونی ورسیس کولی وہ جو چل رہا تھا وہ جو ڈی ایس پین کرک انفو نے وہ شو کیا ہوا تھا بیسٹ گریٹ ٹی ٹی ٹونٹی پلیر اس کو لے کے بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی ڈھونستے ہیں پاون سدھو صاحب کہہ رہے ہیں ساڑھا کتھی نانی لیا ہے اویو تاڑھا نال ہے علیہ جی راہل راجپود کہہ رہے ہیں کہ بڑی خوشی پیشلی ویڈیو میں میں نے ایک چھوٹی سسٹر ہے خوشی انہوں نے میسیج کیا تھا ان کا نام لیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مطلب اچھا لگا سن کے تو بیسٹ وشیز فر یو این فر یو سسٹر خوشی جمیشہ خوشی رہیں گوپی سنگھ کہہ رہے ہیں جی کچھ خاص ہے نہیں کچھ مدب کتنی میں میں دیکھتا ہی کرکیٹ تھا مدب ٹی بی چینل جب بھی موقع ملتا تھا کسی بھی گھنٹی کا میچ چلتا ہوں ہائی لارٹس بھی چلتا ہوں وہ بھی دیکھتا تھا لیکن ہائی لارٹس بھی اب دیکھ دیکھ کے ہم بیزار ہو گیا کچھ نیا چاہیے کچھ فریش چاہیے موویز بھی میں دیکھتا ہوں باقی چیزیں بھی لیکن وہ میں تب دیکھتا تھا جب کوئی میچ اچھ نہیں آ رہا ہوتا تھا لیکن اب تو میچ آئی نہیں رہا کیا کرے بننا کرشنا کہہ رہے ہیں جی بابا رازم کے پاس پیسے آنے تو وہ بھی عمر اکمل کی راہ پر چلے گا بھائی صاحب شب شب باتیں نہ کرو کوئی اچھے اچھی باتیں کرو عمر اکمل کی راہ پر آپ یہ بھی بولے نا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ برات کولی کی راہ پر بھی جا سکتے ہیں برات کولی سے زیادہ پیسے تو نہیں ہے اب کسی کرکٹر کے پاس اور ٹیلنٹ بھی نہیں ہے تو ہوفولی کہ جب مزید پیسے آئیں گے بابا رازم کے پاس تو وہ کولی کی راہ پر جائیں گے وہ ان کی راہ پر نہیں جائیں گے تو یا سکتے ہیں تو یا سکتے ہیں بھائی صاحب شادی کر دی تھی آپ نے دوزہ بیس میں کیا سین ہوا آہ ابھی خیر وہ تو میں نے ارادہ ہے اس سال کے انڈ ہونے سے پہلے پہلے لیکن یہ کرونا بڑا گڑ بڑا کر رہا ہے ای ہوپ یہ ایک دو مہینے میں یہ بلگی کرونا شنو نا ٹل جائے پھر کوئی صورتی حالت کلیر ہو گی نیل کمار کہہ رہے ہیں جی مہاب بارت دیکھ لیں اور یہ اچھی ایک کچھ سیریز ہے یا مووی ہے چلیں کوشش کریں کہ مل جائے کہیں سے دیکھ لیں محون کہہ رہے ہیں گیم آف تھرون دیکھ لیں بھائی صاحب دیکھ بھی لی یہ تو جب سیزن آتا تھا مطلب ساتھ ساتھ ہی دیکھ کے اس کو دیکھ کے فارغ کر دیا پہلے پہلے کچھ چھے سیزن اچھے تھے انڈ کے ایک دو جو ہے بس ٹھیک ہی تھے انڈنگ بس گزارج ہوگی تھی انوچ سنگھ کہنے جی مرزا پور میرا شہر ہے پچھلے کچھ ویڈیو میں نے بولا تھا مرزا پور سیزن دیکھا تھا تو یہ کہہ رہے ہیں مطلب تمہارا شہر ہے تمہاں رہتے ہو یا تم آنکے ڈاؤن ہو یہ والے جیسے جس میں مرزا پور یہ دیکھو جی بال پوائنٹ کا وہ گر کے نکل گیا ہے نہیں ہو جی انکھر کمار کہنے جی خالی گراؤن میں بھی میچ کروالو بھویک یادف کا بھی میسیج ہے انیل رائی کا میسیج ہے جی اب پچھلی ویڈیو میں ہینڈسم لگ رہے تھے thank you very much اچھا آپ بتائیے اگر خالی اب جیسے کہہ رہے ہیں میچز نہیں ہو رہے ہونے چاہیے کب ہوں گے تو ایک آپشن تو یہ بھی ہے کہ اگر صورتحال بہتر ہوتی ہے چاہے دو ہفتے میں ایک مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں تو جو خالی گراؤنڈ ہے ان میں صرف جو کھلاڑی ہیں ان کو وہ کھیلیں باقی جو شائکین ہے جو کرکٹ ہے وہ صرف ٹی وی پہ مطلب میچ دیکھیں تو یہ مطلب ہم تو اس چیز کو اتنی کچھ کوئی مطلب چیز بہت ہٹ کے نہیں ہوگی پاکستان کرکٹ فینس کے لیے خاص طور پر جب ہم چسٹ کرکٹ کی بات کریں کیونکہ پچھلے کوئی آٹھ دس سالوں سے ہم نے اپنی ٹیم کو میں کھلتے ہوئے دیکھا ہے شارجہ کے دوبائی کے گراؤنڈ میں کھلتے ہوئے دیکھا بوزابی وغیرہ میں تو بھائی سب وہاں پہ تو ٹیسٹ مائچ میں بندے ہی کوئی تیس پین تیس چالیس بیٹھے ہوتے تھے مطلب وہاں پہ تو گراؤنڈ میں تو ہوتے ہی نہیں تھے لوگ وہ تو ٹی وی بھی جو دیکھتے تھے سارے وہ ہم دیکھتے تھے یہاں اپنے گھروں میں بیٹھ کے تو اس کا بھی ایک اپنا مزہ تھا ہاں اچھا لگتا ہے لیکن گراؤنڈ بھرا وہاں لیکن سورتیاں لگر ایسی ہے اگر مطلب خالی گراؤنڈ میں بھی کھیلیں تو ہم تو پچھلے سات آٹھ سالوں سے آپ سمجھیں کہ خالی گراؤنڈ میں میچ دیکھنا ہے ٹیسٹ میں جب پاکستان کی ہوم سیریز ہوتی تھی تو اتنا کوئی ایکسٹر مطلب کچھ نیا پن نہیں ہوگا اس میں ہم ڈائجسٹ کر لیں گے اس سات کو بھی اگر پاکستان کی کرکٹ اس طرح بھی ریوائی ہوتی ہے تو آپ بتائیے خاص طور پر جو ہمارے انڈین دوست ہیں آپ لوگوں کو کیا اندازہ ہے کیا آئیڈیا ہے کہ اگر اس طرح کی کرکٹ ہو فار ایسیمپل کوئی ٹیسٹ میچ اس میچ آئی پیل کی بھی اگر کبھی جا کے اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا خالی گراؤنڈ میں آئی پیل مطلب دیکھنے کا مزہ ہے ٹی ٹی کا مجھے نہیں پتا کیونکہ پی ایسیل کے کچھ میچز ہم نے ابھی جو اس سال ہوئے ہیں کچھ خالی گراؤنڈ میں دو تین کروائے ہیں لیکن وہ والا مدہ نہیں آیا وہ لیکن ٹیسٹ میں تو خیر ہمیں عادت بھی یا شاید ایڈونڈ نو آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے خالی گراؤنڈ میں کوئی میچز ہو یا نہیں تو بہرحال اپنا آپ رکھیں خیال آج بس گوزہ کھول کے پھر کوئی عرفان خان کی یاد میں کوئی ان کی مو بھی ریکھیں گے کوئی اچھی سی چلیں جی اپنا خیال رکھیں آپ دعا میں یاد رکھیں انٹل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ بائی بائی